بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ نون لیگ نے حکومت نے چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کو وارڈ دے دیئے اور کل پرسوں اسی پر میں نے سٹوری کی تھی اور لوگوں نے بھی کی تھی یہی خدشہ تھا کہ یہ وارڈ دیں گے اور یہ کیوں دیئے اس کے تمام پہلوں کو کور کرنا ہے زمینی حقائق کو بھی دیکھنا ہے جذبات سے ہٹ کے دیکھنا ہے جذباتی پہلوں کو بھی دیکھنا ہے اور ان تمام پہلوں کو دیکھنا ہے لیکن سب سے پہلے خدا مند کریم کے پروردگار کے کرم سے اور آپ کے تعاون سے زیان نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے جناب جی آپ تعاون جاری رکھیں ان کو کپڑے بھی دینے ہیں بچوں کو خواتین کو بوڑھوں کو کمبل بھی دینے ہیں بستر دینے ہیں بہت سردی آگئی اب شروع ہو گئی ہے اس وجہ سے یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے اس پہ رابطہ کیجئے اور معلوم کیجئے آپ کس طرح سے اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں بہت شکریہ اب اس کے بعد جو ہے نا بات اسی پہ کریں گے کہ چار ججز نامینیٹ کیے تھے چیف جسٹس صاحب نے ایک تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس اتر مناللہ صاحب ایک تھے جناب جسٹس شاہد وحید صاحب لاہور ہائی کورٹ سے وہ چوتھے نمبر پہ تھے ایک تھے سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس حسن اظہر رزوی صاحب وہ تھے چوتھے نمبر سے اور ایک چھٹے نمبر پہ تھے جسٹس شفی صیدی کی صاحب وہ بھی سندھ ہائی کورٹ سے تو نامزاد کیے تھے چیف جسٹس صاحب نے چار اچھا ان چار پر آج ووٹنگ ہونی تھی ان چار کی آج منظوری ہونی تھی اور منظوری کون کرتا ہوتا ہے جناب وہ کرتا ہوتا ہے جوڈیشل کمیشنہ پاکستان ادارہ ہے جوڈیشل کمیشنہ پاکستان نو اس کے رکن ہیں اور آج کل اس کی کونسٹیوشن یہ ہے کہ خود ایک چیف جسٹس صاحب ہیں ایک قاضی فہدیسہ صاحب ہیں ایک جسٹس جسٹس سردار تارک صاحب ہیں ایک جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں ادھر سے آپ آجائیں تو ایک جسٹس ریٹائرڈ سرمت جلال عثمانی صاحب ہیں ایک جو ہے نا وزیر قانون ہیں ایک اٹانی جنرل ہیں اور ایک بار کے نمائندے ہیں اختر حسین صاحب ٹھیک اچھا نو نو لوگ ہیں نو میں سے پانچ جدر ہو گئے تو ظاہر منظوری ہو گئی اسی بندے کی اب آج ہیں باری باری جسٹس اتر من اللہ پر تو نو کے نو متفق ہو گئے اور وہ بلکل متفقہ طور پر ان کا نام منظور ہو گیا اور وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں چلے گئے ٹھیک ہے اب آج ہیں جو باقی والے تین تھے وہ ان کو جو جسٹس شاہد وحید صاحب ان کو جسٹس قادی فائدیسہ صاحب نے بھی وارڈ نہیں دیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی وارڈ نہیں دیا جسٹس سردار تارک صاحب نے بھی وارڈ نہیں دیا جو خبروں میں آ رہا ہے جو ذراعہ بتا رہی ہیں اور بار کے نمائندے نے بھی وارڈ نہیں دیا چار لوگوں نے وارڈ نہیں دیا باقی پانچوں نے دیا اٹانی جنرل صاحب نے بھی دیا اور وزیر قانون نے بھی دیا اسی جونئر جیلج کو اور مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے کہ جسٹس شاہد وحید صاحب سے بہت ساری پرابلم بھی تھی ان نون لیگ کو لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا ان کی مجبوری تھی ان کو وارڈ دیا ہے اچھا وہ آگئے جناب جس پروردگار نے آپ کو سب کچھ دیا ایک لمحے کے لیے سوچئے یہ اسی پروردگار کی مخلوق اپنے بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے ایک کمبل نہیں خرید سکتے آئیے زی این نیوز فلڈ ریلیف آپریشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے سپریم کورٹ اب اسی طریقے سے جو جسٹس حسن حضر رزوی صاحب سندھ ہائی کورٹ کے ان کو بھی ان چاروں نے وارڈ نہیں دیا جسٹس قاضی فیدیسہ صاحب نے جسٹس سردار تارک صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور بار کے نمائندے اختر حسین صاحب نے ٹھیک ان چاروں نے نہیں دیا باقی پانچوں کے پانچوں نے دیا ہے یعنی کہ اٹانی جنرل صاحب نے بھی دیا ہے وارڈ اور ساتھ وزیر قانون نے بھی دیا ہے وہ بھی آگئے سپریم کورٹ میں اب ایک جج بچ گیا جسٹس شفی سیدی کی صاحب جو چھٹے نمبر پہ ہیں تو ان کو ان کو بھی اٹانی جنرل نے بھی ساتھ وارڈ دیا ہے اور وزیر قانون نے بھی سپریم کورٹ دیا ہے جس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس کے جو نامینی تھے چیف جسٹس نے جن کو نامزاد کیا تھا حکومت نے یا نون لیگ نے ان کو وارڈ ساروں کے ساروں کو دیا ہے ٹھیک ہے چاروں کے چاروں کو دیا ہے جسٹس اٹرمنلہ صاحب کو تو ویسے ہی دینا تھا تو باقی تینوں کو بھی انہوں نے وارڈ دیا ہے ٹھیک لیکن وہ مستراد ہو گئے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سرمت جلال عثمانی صاحب جو ریٹائر جسٹس ہیں انہوں نے وارڈ نہیں دیا ان کو ٹھیک ہے چار تو یہ تھے نا جنہوں نے وارڈ نہیں دیا جسٹس قادی فیدیسہ صاحب جسٹس سردار تارک صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور اختر حسین صاحب چار تو یہ ہو گئے ایک پانچ میں جسٹس سرمت جلال عثمانی صاحب انہوں نے وارڈ نہیں دیا ان کو آپ سمجھ آگئے آپ کو جس کی وجہ سے وہ جسٹس شفی صدیقی صاحب وہ مستراد ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ وہ یہ کس طریقے سے وارڈنگ ہوئی ہے اور کن کن کی منظوری ہوئی ہے اور یہ ایک نام مستراد کیوں ہوا ہے اس لیے نہیں ہوا کہ حکومت والوں نے وارڈ نہیں دیئے حکومت والوں نے وارڈ دیئے ہیں جسٹس سرمت جلال عثمانی صاحب نے وارڈ نہیں دیا جس کی وجہ سے پانچ مخالفت میں آگئے وہ مستراد ہو گئے اچھا اس میں یہاں پر ایک اور بات بھی بڑی دلچاسپ ہے اچھا اب آ جائیں جناب کہ حکومت نے وارڈ بڑے صورتحال بڑی دلچاسپ ہے حکومت نے یا نون لیگ نے یعنی اٹانی جنرل نے اور وزیر قانون نے ٹھیک ہے وزیر قانون نے اور اٹانی جنرل نے جو وارڈ دیئے ہیں یہ چند ہفتے پہلے انہی ناموں کو اٹانی جنرل نے بھی وارڈ نہیں دیا تھا وزیر قانون نے بھی نہیں دیا تھا تو ظاہر ہے ان کو حکومت نے کہا ہوگا نا کہ آپ نے وارڈ نہیں دینا اور انہیں وارڈ ان کو نہیں دیا اب پہلی بات تو پوچھنے کی یہ ہے کہ ان چند ہفتوں میں کیا ہوا کہ کوئی وہ جونئر سے سینئر ہو گئے وہ اصول بدل گئے وہ طریقہ بدل گیا وہ قانون بدل گیا وہ کیا بدل کیا گیا ہے کہ آپ نے چند ہفتے پہلے ان کو وارڈ نہیں دیا ان تین لوگوں کو اور چند ہفتے کے بعد آپ نے وارڈ دیا میٹنگ تو ہوئی مطیو لجان صاحب نے بھی بتایا باقی لوگوں نے بھی بتایا کہ تین چار گھنٹے کی میٹنگ ہوئی تھی اٹانی جنرل اور وزیر قانون کے درمیان اور چیف جسٹس کے درمیان وزیر قانون اٹانی جنرل اور چیف جسٹس ان کی میٹنگ ہوئی اچھا بظاہر تو انہی کی میٹنگ تھی اب ظاہر ہے پھر آپ کو معلوم ہے اچھی طرح سے کہ اس میٹنگ پہ کس نے بٹھایا اصل میں تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس بندیال صاحب کو انہوں نے وارڈ دیا یا ان کے نامی نہیں اس کو دیا جسٹس قادی فائدیسہ کے خلاف وارڈ دیا نون لیگ نے اور حکومت نے ٹھیک ہے اب تھوڑا سا ذرا رکھئے میں نے کہا نا ذرا گراؤنڈ ریالیٹیز بھی دیکھیں گے اس کے سب دیکھیں گے تو پھر سارے بتانے لگے میں نے بھی ویڈیو کی بہت سارے لوگوں نے یہی کیا کہ جناب کوئی ڈیل شیل ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو وارڈ دیتے ہیں اور آپ نواز شریف صاحب کی جو تاہیات نہ اہلی ہے وہ ختم کریں اور وہ کہہ رہے گی بلکل ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا جی حکومت چپ ہے نون لیگ بھی چپ ہے ٹھیک ہے اچھا اب کچھ لوگ بیچارے اٹانی جنرل کو اور وزیر قانون کو گالی انشاءلیاں دے رہے ہیں نون والے باقی درہ درہ ٹھیک ہوگی نا اصولی ہوتے ہیں نا جذرہ جذباتی ہوتے ہیں تو وہ پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب جی وزیر قانون کے رشتہ دار لگتے ہیں کوئی عمرتہ بندیال صاحب تو انہوں نے اگر رشتہ دار لگتے بھی ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ وہ رشتہ دار لگتے ہیں یا نہیں لگتے اس میں کہاں تک صداقت ہے لیکن اگر رشتہ دار لگتے تھے تو آج تو نہیں لگتے وہ تو پچھل دفعہ بھی لگتے تھے اگر رشتہ داری کی بنیاد پر ان کو وارڈ پڑا ہے تو وہ تو پچھل دفعہ بھی پڑ جاتا پھر اب کیوں پڑا ہے یہ نہیں ہے ان کو جو انسٹرکشنز ملی ہوں گی حکومت کی طرف سے نون لیگ کی طرف سے میاں شباز شریف صاحب کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ان سب کی طرف سے جو انسٹرکشنز ملی ہوں گی کلیکٹیو طور پہ مجموعی طور پہ متفقہ طور پہ انہوں نے وہی کیا پچھلی دفعہ جو ان کو انسٹرکشنز ملی انہوں نے وہی کیا اور یہ تین چار گھنٹے کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا طے پایا ہے اب کچھ آج ہے نا گراؤنڈ ریالٹیز پر گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں میرے بھائی کہ نواز شریف کو جب نائل کیا گیا اثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کچھ جذباتی ہو جاتے ہیں اور پھر جب وہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز وہ دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد اب بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ کل کو جب یہی اسی سپریم کورٹ سے نون لیگ کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر زیادتی ہوئی تو ہم نون لیگ کے ساتھ اس وقت کھڑے نہیں ہوں گے ہم کہیں گے بلکل ٹھیک ہوا آپ نے ہی ان ججوں کو پہنچایا ہے یہاں پر جو جونئر ججز تھے سینیارٹی کے پرنسپل کو آپ نے ہی وائلیٹ کیا ہے اور کل کو کسی بھی موقع پر آپ کے ساتھ جب گربڑ ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھ لیجیے گا پھر یہی بینچ بنیں گے یہی ہم خیال ہوں گے مبینہ طور پر اور وہ بہت سارے ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم پھر اظہار حمدردی نہیں کریں گے ہم کہیں گے بلکل ان کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے بات ان کی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں نا میرے بھائی اور وہ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہوتی ہیں اصل میں پہلی بات تو یہ ہے جیسے کہتے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا آج کے دشمن کل کے دوست ہوتے ہیں آج کے دوست کل کے دشمن بن سکتے ہیں اور وائس ورسہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا سیاست بڑی عجیب و غریب چیز ہے نا سیاست ممکنات کا کھیل ہوتا ہے ٹھیک آج کل میں مازد کے ساتھ کہوں گا کہ چاہے ادارے ہوں چاہے ہماری عدلیہ ہو مبینہ طور پر وہ بھی سیاست کرتی ہے وہ بھی مبینہ طور پر سیاست میں مداخلت کرتی ہے وہ بھی مبینہ طور پر اسی طریقے سے ایک قسم کی پالٹکس کرتی ہے مبینہ طور پر ٹھیک ہے نا تو سیاست سے کوئی مبراہ نہیں ہے سیاست ہر ایک چیز میں آج آپ دیکھیں تو تمام بڑے بڑے فیصلے جو سیاسی کیسز جو اس طرح کے وہ عدلیہ میں ہوتے ہیں روزانہ مطلب یہاں تک کہ بچے بچے کو ججوں کے نام تک رٹ گئے ہیں تو اس کی کیا بچہ ہے نہیں بچہ ہے ٹھیک پہلے آپ دیکھتے پہلے پی ٹی وی ہوتا تھا یا باقی یا کیسز یا جب نہیں جاتے تھے یا بہت کام جاتے تھے تو پتہ کوئی نہیں ہوتا تھا صرف کوئی چیف جسٹس کا نام آتا تھا کسی کو وہ بھی ہر کسی کو نہیں آتا تھا آپ تو فنگر ٹپس پہ بچوں کو نام آتے ہیں جس کے اتنے تو سیاستدانوں کے نام نہیں آتے جتنے بچوں کو آتے ہیں تو کچھ گراؤنٹ ریالٹیز ہوتی ہیں سر بات یہ ہے کہ وہ سیاست ممکنات کا کھیل ہوتا ہے ادھر ادھر کچھ نکچ جو ہے نا وہ کہتے ہیں گوٹی شوٹی کرنی پڑتی ہے اور یہ سارا کچھ یہ ہوتا ہے حقیقت ایک ہوتا ہے میں دیکھیں سر ایک ہوتا ہے چاہیے جب وہ چاہیے آپ کہتے ہیں نا وہ ایک آئیڈیل سیچویشن ہوتی ہے وہ ایک آئیڈیل سیچویشن ہوتی ہے اور آئیڈیالیزم ہوتا ہے کہ یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا یہاں پر کوئی پلیٹو کی وہ آئیڈیل سٹیٹ نہیں بنانی سمجھا گی نا آپ کو نا افلاتون کی وہ آئیڈیل سٹیٹ نہیں بنانی کہ جو مطلب آپ کہہ دیں کہ جناب کو وہ آئیڈیل سٹیٹ بنانی ہے یہاں پہ ریالیسٹ زمانہ ہے پریگمٹیزم کرنی ہے ایک حقیقت کو دیکھنا ہے زمینی حقائق کو دیکھنا ہے گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے یہ نواز شریف کل نائل ہوئے تھے کل سے مراد دوہزار سترہ میں ٹھیک ان کو پنجاب کی عبادی ہے کوئی تقریباً بارہ تیرہ کروڑ اب تو چودہ کروڑ زیادہ ہوگی شاید اس وقت بھی آپ دیکھ لیں تو دس بارہ کروڑ یہ تو میں دوہزار سترہ کی مردم شماری کے نتائج بتا رہا ہوں ٹھیک ان بارہ تیرہ کروڑ میں اگر دس لاکھ بندہ میں نکل آیا ہوتا تو ڈیفینٹلی ان کی ناہلی میرا خیال ہے دو منٹ میں ریوارس ہو جانی تھی بہت سار بہت سار پریشر آتا ہے نا دس لاکھ بندہ بھی نکل آتا تو سیچویشن کو ڈیفرنٹ ہوتی یہ پنجاب کی بیٹی پاکستان کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ کو دو دفعہ جیل بھیجا گیا اور جیل پہ اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ٹھیک ہے انہوں نے خود کہا کہ میں خود نائٹ سوٹ میں تھی کہ جب یہ بارہ تیرہ لوگ اندر میرے کمرے میں گھوس آئے اور ویڈیو بنانی میری شروع کر دی جس واش روم کا دروازہ ہی نہیں تھا وہ میرے روم میں کھلتا تھا اور اس کا میرے روم میں جو واش روم کھلتا تھا اس کا دروازہ ہی کوئی نہیں تھا یہاں تک اور میرے واش روم میں بھی انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے اب ظاہر ہے جس کسی کو شک ہو کہ جی واش روم میں بھی انہوں نے کیمرے لگائے بلکہ ان کو تو یقین تھا یہ بات صرف انہوں نے نہیں کہی بلکہ خاجہ سعید رفیق نے بھی کہی ہے تو وہ کیا وہ کس طریقے کا وہ بندہ یا وہ خاتون کس طرح سے واشروم اٹینڈ کرتی ہوں گی جن کے واشروم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ کس طریقے سے وہ مہینوں رہیں کس طریقے سے انہوں نہ نہ وہ کپڑوں کے ساتھ نہ آتی ہوں گی میں ایک بات کر رہا ہوں نا وہ خود ہی کہہ رہی ہیں تو جب مریو نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کیا گیا اور والد کے سامنے گرفتار کیا گیا تو پنجاب سے کوئی دس بیس لاکھ بندہ نکل آتا نا کہ تمہاری ایسی کی تیسیے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے بے گناہ ایک خاتون کو ایک پنجاب کی بیٹی کو ان کو گرفتار کیا اور ہم اپنا مظاہرہ کریں گے اور ہم یہاں پہ یہ سڑک جام کریں گے اور پورا پنجاب کو جام کر کے رکھ دیں گے میں خیال ہے چار گھنٹے بھی وہ حکومت چل نہیں سکتی تھی اور مریم نواز صاحبہ کو ان کو رہا کرنا پڑتا یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں اسی طریقے سے کراچی میں ہم نے دیکھا کہ وہ الطاف حسین صاحب اب آج کل بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو لوگ کچھ دل پہ لے لیتے ہیں وہ الطاف حسین صاحب جنہوں نے مہاجروں کو ایک پہچان دی جنہوں نے اچھا بہت ساری چیزیں ان کے ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہیں مطلب ان پہ دہشتگردی کے بھی الزامات ہیں ان پہ بہت ساری چیزیں لیکن اردو سپیکنگ لوگ آج بھی مانتے ہیں کہ وہ ہمارا موسن ہے جب ان پہ پابندی لگی ان پہ پابندی لگی ان کی تقریر پہ تحریر پہ سب کچھ پارٹی توڑ دی گئی سب کچھ ہو گیا ان کا نائن زیرول بلکل سیل ہو گیا سب کچھ گڑ بڑ ہو گئی کراچی کے کتنی عبادی ہے دو کروڑ سے زیادہ آپ تو دھائی کروڑ ہے اس سے بھی زیادہ ہوگی تو دو کروڑ سے کراچی کی عبادی اس میں دو لاکھ بندیں نکلیں بھائی دو لاکھ تو نکل آتے تو بھائی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی کچھ چیز ہوتی فلان چاہیے چاہیے میں آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں یہ وہی نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے کہا تھا لوگوں نے کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اب میں نے قدم بڑھا دیا وہ غالباً وہ باراک دوبر انیس سن نانوے والی بات کر رہے تھے یا پتہ نہیں اس سے پہلے کی بات وہ کہتے ہیں میں نے قدم بڑھا دیا میں نے پیچھے مڑھ کے دیکھا تو یہ کی کوئی نہیں تھا یہ ہوتی ہیں گراؤنڈ ریالٹیز ان گراؤنڈ ریالٹیز تو دہازہ جذبات کے ساتھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اصولی طور پر جو ہے تو جو صحافی ہیں جو تجزیہ کار ہیں انہوں نے اپنا حساب کتاب وہ کرنا ہے انہوں نے بات بھی کرنی ہے انہوں نے سب کچھ وہ کرنا لیکن یہاں پر بھائی بات یہ ہے کہ جیس عدلیہ میں یہ صورتحال ہو مطبع کچھ ججوں نے معذرت کے ساتھ کہوں گا مبینہ طور پر کہوں بات دیوں نظر میں میں انتہائی معذرت کے ساتھ انہوں نے انصاف کا اور قانون کا وہ تماشا بنایا ہوا ہے کہ اب جناب ایک نام اب پچھلی دفعہ یہ مسترد ہو گئے تھے لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا مؤخر ہو گئے ہیں بھئی ان کے خلاف ووٹ پڑے وہ مؤخر کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو مسترد ہو گئے انہوں نے دوبارہ بلا لیا دوبارہ بلا لیا یہ چیف جسٹس چیف جسٹس صاحب نے مؤخر کر دیا ان کو وہ پھر بلائیں گے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کون لانا چاہتا ہے ایسے جس کو آپ کو نہیں پتا کون لانا چاہتا ہے وہ ہی قوت نے لانا چاہتی ہیں جونئر کو کیوں لانا چاہتی ہیں اس لیے لانا چاہتی ہیں آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے تین تین کو چار چار کو پانچ پانچ کو سپر سیڈ کر کے چھٹے نمبر والے کو کیوں لانا چاہتے ہیں اس وجہ سے لانا چاہتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں بات وہ مبینہ طور پر یہی بات ہے نا اور کیا بات ہو سینیارٹی کے پرنسپل کو جب آپ چور نہیں ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ نے کوئی گڑبر نہیں کرنی آپ نے یہاں پہ کوئی سپریم کورٹ میں اپنے من مانے فیصلے نہیں لینے تو پھر آپ کو کیا غرض ہے جو چیف جسٹس آ جائے یا دوسرا آ جائے یا تیسرا آ جائے چھٹے نمبر سے کبھی اٹھا کے تو کبھی ساتھویں نمبر سے اٹھا کے اپنا جسٹس وقار سیڈ صاحب وہ بیچارے انتقال کر گئے ان کا کیس لگا ہوا تھا حامد خان صاحب ان کا وکیل تھا سینئر موسٹ جائج تھے وہ ان کو سپریم کورٹ کسی نے نہیں آنے دیا کیوں نہیں آنے دیا تو یہ بات ہے نا یہ بات ہے کہ اس وجہ سے وہ بہت سارے مباجنہ طور پر من مانے فیصلے نہیں چاہتے ہیں اور جن سے نہیں توقع کہ یہ ہماری بات نہیں مانیں گے ان کو وہ نہیں لانا چاہتے اور جن سے توقع ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ وہ ہی کریں گے جو ہم چاہیں گے ہم کہیں گے تو ہم خیال بن جاؤ ہم کہیں گے تو ہم زبان بن جاؤ اور یہ ویسے ہی بن جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جج کو مستراد کر دیا گیا جوڈیشل کمیشنہ پاکستان میں اور وہ کہہیں مؤخر ہو گیا ہے اس پہ پھر سوچیں گے تو یہ اس سے بڑا کوئی قانون کا کوئی انصاف کا تماشا ہو سکتا ہے ظلفقار علی بھٹو تخت اعدار پہ جھول گیا خود جسٹس نصیم حسن شاہ صاحب اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہیں اور ٹی وی انٹرویو میں کہتے ہیں یہ کل پر سو آسمہ یانگیر کانفرنس میں جسٹس قاضی فیدیسہ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وہ کیا بات ہے کہ وہ جج کہہ رہا ہے کہ جنرل زیا کا مجھ پہ پریشر تھا ہم پر کہ سپریم کورٹ کا جج کہہ رہا ہے یہ جسٹس قاضی فیدیسہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ جج کہہ رہا ہے کہ جنرل زیا کا ہم پر پریشر تھا کہ بھٹوں کو فانسی پہ چڑھا دو کہتے ہیں کہ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ وہ پریشر بھی پرداشت نہیں کر سکتے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا پھر آپ نے ریزائن کر کے چلے جانا تھا پھر یہ تو جسٹس قاضی فیدیسہ ہے نا ٹھیک ہے نا تو پھر آپ یہ وہ یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں تو بہت سارے باب رحمتے کیا کرتا رہا یہ بھی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں جن کا اقرار اب سارے کے سارے اصول آپ نواز شریف اور مریم نواز سے پورے نہ کروا ہونا وہ جب جیل میں تھے تو آپ نے کچھ نہیں کیا تھا ٹھیک ہے نا اب سارے کے سارے اصولوں کا دھنی ان کو نہ بناونا میں ان کو تعریف کروں واہ 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 میری تعریف سے کیا ہوتا ہے وہ لندن بیٹھے رہیں گے یا پھر وہ آئیں گے تو جیل چلے جائیں گے اب حالت یہ ہے کہ ان کو نااہل کیا گیا تھا کیا انصاف پر مبنی تھا دنیا کا کوئی لائر کہہ سکتا ہے کہ انصاف پر مبنی تھا جو ٹی وی پہ آکے کہتے بھی تھے نا وہ نجی محفلوں میں کہتے تھے یار بہت ہی بھونگی ماری ہے کوئی ٹھیک ہے نا یہ بہت ہی کوئی مبینہ طور پر بھونگی ماری ہے تو کیا یہ صورتحال یہ انصاف پر مبنی تھی نہیں نا وہ فیصلہ نہیں ختم ہو سکتا ایسے تو پھر اسی طریقے سے ہی کرنا پڑتا ہے میرے بھائی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے بات کرنی ہوتی ہے یہ ساری چیزوں کے گراؤنڈ ریالٹیز کو میں بھی کہوں گا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے نا یہ بالکل ٹھیک ہے جو چاہیے کی بات ہے تو اصول کی اسی طریقے سے اور اصول آپ ناک کی سیدھ میں چلیں گے بک پہ چلیں گے تو جو بھی بیروکریٹ ہوگا بک پہ چلے گا اس کو نہیں کوئی چلنے دیتا یہاں پہ بک پہ کسی نے قیج آزم کو نہیں چلنے دیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ قیج آزم کو یہاں پر جو ایمبولنس نہیں بھیجی گئی تھی وہ واقعات حالات سب کو پتہ نہیں ہے آپ نے کیا کر گیا کتنے لوگ نکل آئے تھے کہ قیج آزم کو ایمبولنس کیوں نے بھیجی گئی لیاکت علی خان کو گولی مار دی گئی کتنے لوگ نکلے ظلفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ جھلا دیا گیا کتنے لوگ نکلے اس کے جنازے میں پتہ ہے ظلفقار علی بھٹو کی جنازے میں کتنے لوگ آج بھی تصویر آتی ہے اس کو گنوں تو ٹوٹل بارہ پندرہ لوگ بھی نہیں ہوتے سندھ میں اس وقت کتنی آبادی تھی نکالو ذرا بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا اس کے بعد کیا ہو گیا تو گراؤنڈ ریالٹیز کچھ بہت ساری ہوتی ہیں صرف ایک بندے سے نہیں وہ کیا جاتا کہ آپ جناب یہ کہیں کہ بھائی اس طریقے سے آپ خود بھگتے ہیں آپ خود بھگتے ہیں ان کی بیٹی بھگتے ہیں وہ فلاں بندہ خود بھگتے ہیں ٹھیک بس یہ بات ہوتی ہے یہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو فیل کیا جاتا ہے ان کو محسوس کیا جاتا ہے سیاست نام اسی چیز کا ہے ٹھیک ہے نا اور یہی ہر جگہ سیاست ہو رہی ہے امید آپ کو پسند بھی آئی ہوگی سمجھ بھی آئی ہوگی آپ کو بہت بہت شکریہ